ملک میں بجلی کا بہران آوٹ آف کنٹرول شارٹ فال مزید بڑھ گیا دو گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے شہری اور دیہاتی علاقوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا زیادہ ہونے لگا شدید گرمی اور بار بار تاتل سے کاروباری خریل زندگی متاثر ہو کر رہ گئی شہریوں کا حکومت سے سنجیدہ اقدامات اٹھانے کا مطالبہ ملک بھر میں بجلی کا بہران سنگین ہونے لگا شارٹ فال چھہزار نینانوے میگا وارٹ ہو گیا پیداوار انیس ہزار نو سو ایک اور طلب چھبیس ہزار میگا وارٹ ہے جس سے ملک کے مختلف علاقوں میں سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کا جینا محال ہو گیا لائن لاسز والے علاقوں میں دورانیا زیادہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پانی سے چار ہزار ایک سو تیرانوے میگا وارٹ سرکاری تھرمل پلانٹ سے ایک ہزار دو سو اکسٹھ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے نیجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار گیارہ ہزار پانسو پینسٹھ میگا وارٹ وینٹ پاور پلانٹس کی ایک ہزار تین سو سنتالیس میگا وارٹ اور سولر پلانٹس کی پیداوار ایک سو اٹھارہ میگا وارٹ ہے بگاہ سے چلنے والے پلانٹس ایک سو اکسٹھ میگا وارٹ بجلی جبکہ جہوری اندھن سے ایک ہزار دو سو سنتیس میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اسلام آباز ریجن میں چھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا زیادہ ہے بجلی کے مسلسل تاتل کے سبب شدید گرم موسم میں عوام کا جینا محال ہو چکا ہے کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے گھر میں موجود خواتین بچے اور بزرگ بھی گرمی اور روڈ شیڈنگ کے باعث شدید پریشانی کا اشکار ہیں عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کے تمام درداؤں کے باوجود صورتحال میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آ رہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے وائس ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے موسیقی